موسیقی موسیقی آج میرے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہے آمنہ زہرہ جو ایک ینگست پینچک سلاٹ پلیئر ہے اس نے حالی میں جو ہے نیشنل لیول پہ ریپرزر گیا ہے خود کو اور وہاں سے جو ہے گولڈ میڈل جیتے ہیں آج ان کے زندگی کے حوالے سے بات کریں گے اور اس گیم کے حوالے سے اور اپنے بارے میں پہلے بتائیں سلام علیکم حرمت اللہ میرا نام آمنہ زہرہ ہے میں آرپی سکول میں پڑھتی ہوں میں ناصر کے پاس پریکٹس کرتی ہوں اچھا تو جو آپ نے ایک گیم چنی ہے گیم کے حوالے سے بتائیں کیوں یہ گیم چنی ہے اور کیا سا جا رہا ہے یہ گیم ایس آر او گیم ہے پینچ اکس لارٹ ایک احسارو گیم ہے اور انڈونیشن مارشل آرٹس ہے تو مطلب ایک تو ایک سیڈیف ڈیفنس کے لیے بہت اچھا ہے اور مطلب میلے ایک فان ہے یہ گیم بہت مزہ آتا ہے یہ خیلے میں تو گیم کے حوالے سے بتائیں کیسے گیم ہے کیا کیا اس میں ہوتا ہے اس میں اس گیم ہے یہ ایک مکسٹ گیم اس میں کیکنگ ہوتی ہے پنچنگ ہوتے اور تھرو ہوتے اور مطلب اور سیزرز وغیرہ ہوتی ہیں تو اس میں ہم فل باڈی یوز کرتے ہیں فل باڈی فائٹنگ یوز کرتے ہیں حالی بہب نے نیشنل کھیلا ہے اس کے حوالے سے بتائیں کیا کچھ رہا وہاں پر سٹیٹس گیم کا اور کیسا مقابلہ رہا ہے میں نے چار نیشنل کھیلے اور ریسنٹل میں نے فیڈریشن کپ اور فرسٹ آل انڈیا انٹرزونل کھیلا اور ہر جگہ میرا گولڈ آیا ہے بس میرا ایک نیشنل میں میرا سلور اور برونز آیا ہے تو کب سے آپ کھیل رہے ہوگی میں یہ گیم 2018 سے سٹارٹ گیا تھا پھر میں نے 2019 میں ناسر سر کی ایک ایڈمی جوین کی جو میرے کوچ ہے تو یہ گیم کیسے لگی آپ کو کیونکہ آپ نے بہت ساری جگہوں پر شاید ریپیسرنٹ کیا ہے یہ گیم مجھے مطلب آگے گیمز کی کمپیرزن میں بہت اچھی لگی کیونکہ اس میں ہمیں مطلب سپورٹ بہت زیادہ کیا جاتا ہے مطلب از اینڈویجل پرسن بھی میں میں کہتی ہوں مطلب اس گیم میں سپورٹ بہت ملتا ہے جیسے کوچھ بھی بہت سپورٹ کرتے ہیں اگوال سر بہت سپورٹ کرتے ہیں تو کہاں کام ابھی تک آپ نے رپیزنٹ کی ہے میں نے جمو کشمیر کو ہریانا میں رپیزنٹ کیا ہے میں دو بار رپیزنٹ کیا ہے اور میں نے پتنا میں رپیزنٹ کیا تھا وہ بھی ریسنٹی ہمارا ہوا تھا وہاں میری انٹرنیشنل سیلیکشن ہوئی ہے ابھی پریکٹس فلال چال رہی ہے کیونکہ میرے بوڈز بھی ہیں یہاں سے دونوں چیز ان کو برابر منیج کرنا پڑتا ہے اب آپ ینگسٹ ہو ابھی آپ ایٹھ میں پڑتی ہو تو اب کیسے سب چیزیں منیج کرتے ہو کیونکہ اتنی ینگسٹ ایج میں کیونکہ میں بولتی ہوں کہ اگر میں سپورٹ میں بیلنس رکھوں گی اور پڑھائی میں بیلنس رکھوں گی میرے پیرنٹ بھی خوش رہیں گا میں خود بھی خوش رہوں گی کیونکہ مطلب آپ کو پتا ہی گیا آج کل کے لوگ ایسے ہی بولتا ہے کہ بڑھائی میں زیادہ دیان دیا کرو اگر میں ایسے بھی کبھی بیٹھ ہی ہوتے تو بہت سارے ریلیٹو گئے تھے پہلے ریلیٹو اس میں تب ایسا ہوتا تھا کہ وہ بولتے تھے کہ نہیں اس کو خالی پڑھائی میں رکھو گالاتے لڑکی کو باہر چھوڑنا بات میرے پیرنٹس نے وہ نہیں سونجا اور لوگوں نے مجھے باہر چھوڑا میرے کوش نے بہت سپورٹ کیا تو اس کے بعد مجھے پیرنٹس سے فریڈم دی میں چاہتی ہوں ان کا غلط فائدہ کبھی نہ اٹھاؤں تو گیم کتنا ضروری ہے انسان کے لئے اور خاص کر لڑکی کے لئے انسان کے لئے تو مجھے نہیں لگتا ہر کسی کے لئے ضروری ہے کیونکہ اگر مطلب ایک تو فیسکلی فیٹ رائیں گے مینٹلی بھی ڈسٹرب نہیں رہے گا انسان اس لئے تو اب ابھی پینکک سلاٹ کھیلتے ہیں تو کہاں لگا آپ کو ابھی تک مقابلہ ہوا جہاں پر آپ نے بولا کہ بہت زیادہ تفیسٹ ٹیم ہے آگے تفیسٹ مجھے نہیں لگا کیونکہ مطلب پریکٹس سارے بہت اچھی کرائی تھی ہارڈ ورگ بہت کرائی تھا میں پہلے اللہ تعالی کا شکر گزاروں پھر اپنے کونچ ناصر سر کا شکر گزاروں کیونکہ مطلب ایک تو مجھے بہت سارے پریکٹس کراتے ہیں اور مطلب سمجھاتے بھی یہ کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تو ابھی کہاں جانا چاہتے ہو کیونکہ آپ نے اب چنا ہے یہ فیلڈ بہت سارے میڈلز بھی آپ کے پاس سیٹیپکٹس ہے آپ کے پاس کہاں جانا چاہتے ہو کیا لگتا ہے آپ میں چاہتی ہوں بہت سارے انٹرنیشنل کھلو اور اولمپک لیول پر بھی انڈیا کو ریپریزنٹ کروں تو مجھے اس کا بہت شک ہے اور سپورٹ بھی کافی مل رہا ہے اب انشاءاللہ چاہتی ہوں گولڈ لاؤ انڈیا کے لیے اولمپک مور انٹرنیشنل میں تو سپورٹس کاؤنسل کا کتنا سپورٹ رہتا ہے سپورٹس کاؤنسل کا بہت سپورٹ رہتا ہے نوزت میں ہمیں بہت سپورٹ کرتی ہے اکبال سر بھی بہت سپورٹ کرتے ہیں نانسل سر بھی بہت سپورٹ کرتے ہیں مطلب ہمیں ایکومڈیشن بہت اچھی ہوتی ہے تو ابھی اگر ہم دیکھیں تو اب یہاں پر دیرے دیرے جو ہے انفرسٹریکٹر میں بڑا واہ دیکھنے کو ملتا ہے ابھی کن چیزوں کی ضرورت ہے جو کشمیر سپورٹس کو اور بھی بہتر بنانے کے لیے مجھے لگتا ہے یہ ٹھیک ہے بٹ میں چاہتی ہوں کہ بچے بہت سارے آج پارٹسپیشن بچوں کی بہت زیادہ ہوتی ہے تو میں چاہتی ہوں بہت لڑکیا زیادہ سپورٹس فیلڈ میں ایک تو ان کی سیلڈیفنس رہے گی اور وہ بہت اچھی طریقے سے خود کو سیکیور فیلڈ کرا پائیں گے کیا سرپر کی کوشش ہے کہ وہ ان گیموں کو زیادہ سے زیادہ آگے پہنچے یا جمو کشمیر کے جو بچے ہیں ان کو آگے پہنچے میں چاہتی ہوں کہ گورنمنٹ اور سپورٹ کرے ہمیں مطلب ایک تو پہنچ سارٹ گیم کو اور باقی گیمز کو بھی اور بچوں کو بھی بہت سپورٹ کریں جو فائننشل سپورٹ کے بات ہے فائننشل سپورٹ کون کرتا ہے فائننشل سپورٹ ہمیں ملتا ہے جو مکشمیر کی کاؤنسل سے وہ ہمیں سپورٹ کرتی ہے وہ ہمیں فائننشلی اور کس چیز کی ضرورت ہے بھی اور بھی بہتر بنا لے جو کوچھ ہے ہر جگہ ہر جگہ کوچھ ایمیلیبی لگی ویسے تو میں چاہتی ہوں اور کوچھ آئے ویسے تو میں چاہتی ہوں ہماری ایکیڈمی جو انگر پینچک سارٹ ایکیڈمی خانیا تو اگر وہ وہاں جو انگر وہاں پر بیس پریکٹس ملے گی ان کو وہاں پر مطلب بہت اچھی طریقے سے ناصر سار سکھاتا ہے وہاں پر مطلب ہر کسی بچے پیچے طریقے سے دیان دیا جاتا ہے تو آخر میں کیم ایسی دیں گے آپ ہر ایک بچے کے لئے خاص کر لڑکوں کے لئے لڑکوں کو یہی کہنا چاہوں گے کہ آپ گھر بیٹھیں گے گھر بیٹھ کے کچھ نہیں ملے گا باہر آئیے اور پینچک سارٹ کھیلئے ایک تو خود کا کریر بنے گا اور مطلب اچھی چیزیں میں رہیں گے آپ بہت بہت شکریہ تھانکیو سو مچ